اسلام علیکم فینڈ میرا نام حمزہ صدام اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تو ابھی بھی کنسٹرکشن کام جاری ہے ہمارا پہلا پورشن تیار ہو گیا اور ابھی دوسرا پورشن بڑھا ہے جس کی چھت پہ میں پانی لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چھت کو گراؤنڈنگ ہوگی اور اسی لیے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائل لگ گئی ہے نیچے مٹی بھی ڈال گئی ہے ٹائل بھی لگ گئی ہے اب یہاں پہ پانی لگے گا پانی لگنے کے بعد گراؤنڈنگ ہوگی گراؤنڈنگ یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ فرس بنانے کے لیے فرس اس لیے بناتے ہیں کیونکہ آر بی چھت جو ہوتی ہے نا اکثر وہ لیکج کر جاتا ہے لیکج کی وجہ سے بارش کا پانی گھر میں چلا جاتا ہے تو وہ کافی نقصان ہے تو اس کے اوپر پہلے مٹی ڈالتے ہیں اسے لیول بناتے ہیں بارش کے پانی کی نکاسی نکالتے ہیں اور کافی سارے اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں فرس بن جاتا ہے کہ بارش کا پانی اندر نہیں آتا ورنہ گھر سر خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات آر بھی چھت جو ہوتی ہے نا وہ لیکج کر جاتی ہے اسی وجہ سے یہ چھت کے اوپر فرس ڈالتا ہے ورنہ اس کی کیا ضرورت بارش کا پانی اندر آجا ہے ایک فائدہ کیا چھت کا ایسے سمجھت چھت کے بغیر ہی چھت ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے یہ گراؤنڈنگ کرتے ہیں اور گراؤنڈنگ جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ابھی میں پانی لگا رہا ہوں تو ابھی آپ ہماری ساتھ کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کافی سبز ہے یہ دیکھیں گھر کے پیچھے جو ہے نا ایک مسجد بھی ہے وہ آپ کو دور سے وائٹ کلر والا گھر کے سامنے جو نظر آ رہی ہے وہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اور ادھر سے سارا سبزہ ہی سبز ہے گھر کے پیچھے سارا ماحول ہے یہ اور باقی جب گراؤنڈنگ ہو جائے گی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا یہ دیکھیں ٹائل ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے لگ گئی ہے اور اس کے بعد جب گراؤنڈنگ ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے گھر میں جو میں نے آپ کو پہلے والی میڈیو میں بتایا تھا کہ پلسٹر ہو رہا وہ پلسٹر ہو گیا پلسٹر ہو گیا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں پلسٹر بھی ہو گیا اور ابھی آج یہ ساتھ کی گراؤنڈنگ ہوگی وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی میں پانی لگا رہا ہوں تو جب یہ بن جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں فرینڈز یہ پلسٹر ہو گیا ہے نیچے فرش بھی ڈال گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پلسٹر ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ باعت سے اس کا موں بھی پلسٹر ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے گراؤنڈنگ ہو گیا ہے اور یہ گراؤنڈنگ آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ ڈالے کے بعد